فرنڈز اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی بھی ایک انو نمبر کا ڈیٹا بہت ہی آسانی سے نکال سکتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ جی ہاں فرنڈز میں آپ سے کسی قسم کا کوئی مزاق نہیں کرنے والا میں آپ کو لائیو ڈیمو دے کے بتانے والا ہوں کہ کس طرح ایک انو نمبر کا آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں اور وہ بھی ایک جس چھوٹی سی اپلیکیشن کے ساتھ ہلو فرنڈز میرا نام رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیون کن ڈو اٹ یوٹیوب چینل تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی نمبر کا ڈیٹا آپ ایزی لی نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک اپلیکیشن ہے وہ ہم یوز کرنے والے ہیں اور اس کو لائیو ڈیمو دے کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک نمبر جو ہوگا اس کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں لیکن فرنڈز اس ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا کیونکہ جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان ٹپس کو یوز کر کے ہی آپ کو اس نمبر کا ڈیٹا نکال پائیں گے لیکن فرنڈز ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں فیوچرز میں بھی کافی اچھی ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے لانے والا ہوں تو فرنڈز سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں بس آپ نے میرے یہ ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا بٹن دیکھ سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل پہ بھی کلک کر دیں اس سے ہو گئی ہے کہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گی تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلیے فرنڈز میں یہاں سے اپ سٹور جو اوپن کر لیتا ہوں اگر آپ این رائیڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ پلے سٹور اوپن کریں گے چلیے یہاں سے اپ سٹور میں نے اوپن کی اور یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے ٹریو کالر جی ہاں ٹریو کالر لکھ کر آپ نے سرچ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اپ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس کی ریٹنگ دیکھ لیں 4.5 جو اس کی ریٹنگ ہے اور اگر اس کا سائز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 79.6 ایم بی آپ کو اس کا سائز مل رہا ہے یہ جو تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ اچھی اپے اس لیے اس کا تھوڑا سا زیادہ فنکشن ہوں گے تو تھوڑا سی اپی زیادہ ایم بی اس کی ہو سکتی ہے تو چلیے میں نے اسے آر ریڈی اوپن کیا ہوئے تو میں یہاں سے ایسے اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اوپن کرنے کے بعد جو آپ کو ایک پیج ملے گا وہ آپ یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان لکھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے نیچے جو ہے آپ نے اس پہ نمبر اپنا انٹر کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے بالکل کریکٹ نمبر انٹر کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا ٹرو کالر کی طرف سے اور اس کوڈ کو آپ نے انٹر کرنا ہوگا چلیے یہاں پہ میں اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر لکھنے کے بعد گیٹ سٹارٹ پہ اور یس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے نیچ جو ہمارے پاس اپشن آتا ہے یہاں پہ آپ نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور اپنا اکاؤنٹ لکھنا ہے جی میل اکاؤنٹ ہو گیا یا آپ کا ای میل اڈریس ہو گیا جو بھی ہو گیا آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے صحیح لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بالکل کریکٹ جو ہے اپنی یہاں پہ جو بھی آپ کا بنتا ہے نام بنتا فرسٹ سیکنڈ جو بھی آپ نے بالکل کریکٹ دینا ہے کسی قسم کی یہ ٹرسٹڈ ایپ پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے یہاں پہ میں کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تمام ایڈریس لکھنے کے بعد تو کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہوگا کیونکہ مجھے اس کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ الاؤ کروانی ہیں تو چلیے یہاں پہ میں سرچنگ میں آکے فون جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہوں تو یہاں پہ فون پہ کلک کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کال بلوکنگ اینڈ ایڈیٹیفکیشن آپ نے اس پہ چیک لگا دینا ہے ٹرئو کالر کی جگہ تو یہاں پہ میں نے اسے چیک لگا دیا اور میں واپس بیک آ گیا تو چلیے بیک آنے کے بعد میں نے دوبارہ ٹرئو کالر کو اپن کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں الاؤ پرمیشن مانگنا ہے آپ نے اس کو دے دینی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں دوبارہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرسٹڈ ہے پہ آپ نے اسے الاؤ کر دینا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے الاؤ دوبارہ کر کے آپ یہاں پہ ایک سرچ بار اوپن ہو گئے جو آپ کو سمجھنے کی چیزیں وہ یہاں پہ آ رہی ہے دیکھیں آٹھ سو پانچ کونٹیکٹ ہیں یہاں پہ میرے پاس اور نیچے اگر یہ دیکھیں تو چار ارب سے زیادہ بند ہیں جو ٹرئو کالر میں یہ دیکھیں میں نے زیرو لکھا تو اس نے سرچنگ شروع کر دی ہے یہاں پہ تو آپ کچھ بھی یہاں پہ نمبر لکھ سکتے ہیں جس نمبر کا آپ ڈیٹا نکالنے چاہتے ہیں کیونکہ چار ارب سے زیادہ اس میں نمبر پڑے ہوئے ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ شور نہیں ہوں کہ لازمی ہے کہ آپ جو نمبر انٹر کریں گے وہ نمبر آئے گا لیکن میں یہ شور ہوں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہیں اس میں نمبر ہوں گے تو فرنڈز یہاں پہ چلی میں ایک نمبر سائز کر لیتا ہوں جو میرے پاس سیوڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ نمبر میں لکھ رہا ہوں ابھی یہاں پہ تو آپ پلیز ناراض مت ہوئے گا مجھے یہ نمبر تھوڑا سا ہیڈن رکھنا پڑے گا کیونکہ بعض دوست یہ ہوں گے ایسے ہوں گے جو پھر اس پہ کال شروع کر دیتے ہیں تو اس نمبر کو مجھے ہیڈن رکھنا ہوگا لیکن آئی سوئر کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی میں نے نمبر انٹر کیا ہے تو یہ تارک کارپینٹر کے نام سے تاجک کے نام سے آ گیا ہے میرے پاس اور یہاں پہ یہ میرے پاس نمبر سیوڈ نہیں تھا کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ میری کانٹیکٹ میں سیوڈ ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تارک کارپینٹر تاجک کے نام سے یہ نمبر سیوڈ تھا کسی کے پاس یہ کسی کے پاس بھی سیف ہو سکتے چلیئے کونٹیکٹ میں آکے میں یہاں سے اپنا نمبر جو ہے وہی نمبر جو میں نے وہاں پہ ڈائل کیا تھا یہاں پہ میں انٹر کر رہا ہوں تو یہاں پہ اگر وہ میرے پاس کونٹیکٹ میں سیف ہوگا تو وہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ نمبر ایڈ نہیں ہے ٹھیکے تو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیں کہ تارک کارپینٹر کے نام سے یہ نمبر میرے پاس آ گیا ہے شو ہو گیا ہے مجھے کہ یہ کس کا نمبر ہے تو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے فرنڈز کسی کے بھی موبائل کا جو نمبر ہے اس کا نام وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ تو فرنڈز مجھے کسی وجہ سے اس نمبر کو ہیڈن رکھنا پڑا ہے اس کے لیے سوری تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی نمبر کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ میں ڈیلی کی بیس پر آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہتا ہوں تو فرنڈز میں ملوں گا آپ سے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ